عزیزان محترم علم والے کی شان کیا ہوتی ہے علم والوں کا مقام کیا ہوتا ہے اہل علم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک عالم کی فضیلت کیا ہوتی ہے آئیے سور نمل سے ہم سمجھیں سور نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا مجھے بلقیز کا تخت چاہیے مجھے بلقیز کا تخت چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے اور بلقیز کا جو تخت تھا وہ یمن کی سردمین پر تھا سیکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تھا پسیدان محترم اس کے بعد آپ کی مجلس سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس جن نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں بلقیز کے تخت کو لاکر حاصل کر دوں گا کہا کہ کتنی دیر میں حاصل کر دوگے اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو قرآن کی آیت بنا کر قرآن شریف مناصل پرما دیا قرآن کیا کہہ رہا ہے مَا لَا اِفْرِی تُم مِّنَ الْجِن اَنَا آتی کَبھی ہی قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِ میں جاؤں گا اور آؤں گا اور اس دخت کو اٹھا کر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کتنی دیر میں قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِ آپ کی یہ جو مجلس ہے آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے میں یہ سارے کام کر دوں گا اسیدان محترم حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس تھی کتنی دیر لگتی تھی تفسیروں کے اندر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی وہ تقریباً چار پانچ گھنٹے کے آس پاس لگتی تھی چار پانچ گھنٹے کے اندر سینکلو کلومیٹر کا سپر تے کرنا تھا اس بھاری پرکم ٹخت کو اٹھانا بھی تھا اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل بھی کرنا تھا حضرت دان محترم آج سے ہساروں سال پہلے سمجھ دیجئے یہ بہت فاسٹ سروش تھی یہ بہت فاسٹ کام تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اُری تو اَن آجَلَوِ ہمیں تو جو ہے اس سے پہلے چاہیے اب اگر کسی میں ہمت ہو اب اگر کسی میں دم ہو جو اس سے پہلے لا سکے تو وہ سامنے آئے حضرت دان محترم پھر کیا ہوتا ہے ایک آپ کی مجلس سے ایک ایسا کھڑا ہوا قوم کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا حضرت دان محترم قرآن عزیب والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت عرشاد فرما رہا ہے قَالَ اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اَنَا آتِي قَبْهِ قَبْلَا اَنْ يَرْتَدْ دَعْلَيْكَ تَرْخُدْ حضرت دان محترم اس کھڑے ہونے والے نے کیا کہا وہ جو کھڑا ہوا تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ جو کھڑا ہوا تھا وہ عالمِ ربانی تھا وہ جو کھڑا ہوا تھا اس دور کی جو کتاب تھی اس کتاب کا اس کے پاس کچھ علم تھا حضرت دان محترم اس نے کیا کہا حضرت آم مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا بھی میں آؤں گا بھی بلکیس کا تک پٹھاؤں گا بھی اور آپ کی خدمت میں لاکے رکھ دوں گا کتنی دیر میں قرآن کہہ رہا ہے قبل آئیں یرتق دائلہی تطرف ہو حضور آپ کی پلک تو بعد میں جھپکے گی میں یہ سارے کام پہلے کر ڈالوں گا قبل آئیں یرتق دائلہی تطرف ہو حضور آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی میں یہ سارے کام پہلے کر دوں گا آپ کی پلکے گی آپ کی پلکے گی